موسیقی 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 میں چل رہی ہے تو میں سپیڈ میں کیوں نہ چلوں آپ میں گائی کی اوپر جانے کی سپیڈ دیکھ لیں جتنی سپیڈ سے میں گائی اوپر جا رہی ہے اتنی سپیڈ سے پیچارہ غریب روٹی کی پیچھے باگ رہا اور پیچھے رہ جاتا ہے اور دولر کی تنی تیزی سے اوپر جا رہا ہے ہم ڈالر کی بیچھے باگ رہے ہیں پھر کبھی ہم پرشان ہو جاتے ہیں ملکیں بدلتے ہیں حالات جو بھی بہت تیزی سے بدل رہے ہیں تو میری جان سپیڈ is everything لیکن بات یہ ہے کہ جہاں پوری دنیا روشنی کی سپیڈ کے ساتھ مقابلہ کرنے میں لگی ہوئی ہے وہاں ہم گھدوں کی ریسے کروا کے ان کے اوپر پیسے لگا رہے ہیں سپیڈ کا عالم تو یہ ہے کہ جتنی تیزی سے ریلیشنشپ بنتا ہے اتنی تیزی سے ٹوٹ بھی جاتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ دونوں بڑی سپیڈوں میں لگے ہیں نہیں نہیں گاڑی اور گاڑی کے سپیڈو میٹر پیچھے رہ گئے اور گاڑی کی قیمت دیکھیں کتنی آگے نکل کے سپیڈ کے چکر میں لوگوں نے گاڑی تو لے لیا لیکن پیدل چلنا بھول گئے اور یہ سپیڈ کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوتا ہے یہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ جب امی کہتے ہیں کہ دنیا لے کر آؤ تو بچے کو کہتے ہیں انج جا آتے ہیں انج جا مطلب ہے ہوگی رہے ایسی کمال چیز ہے سپیڈ کیا بتاؤں لیکن ہے کیا؟ لیکن ہے کیا؟ فیزکس کے مطابق سپیڈ کی کوئی سپیسیفک ڈیریکشن نہیں ہوتی وہ تو ویلوسیٹی کی ہوتی ہے لیکن اتنی ڈیریکشن لیس سپیڈ نا لائف میں دکھانا کہ تم آگے نکل جاؤ اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ جاؤ زندگی میں بہت سے اہم رشتے ہوتے ہیں جن کو وقت دینا ضروری ہے ماں باپ بھائی بہن چاچا پپا توسی ویغل ہو گئے کی ہی کرنا ہے لیکن ان سب کے لیے وقت نکالو اپنے بچوں کے لیے وقت نکالو کام کی سپیڈ اتنی نہ کریں کہ آپ اپنے بچوں پر دھیان نہ دے پائیں صرف سکول مت بھیجیں ان کے ساتھ وقت بھی گزاریں آج کے ہمارے مہمان ہیں پاکستان کے ایک بگر سپر سٹارز انہوں نے ڈراماز کیے فلمز کی اور ہوسٹنگ کو ایسے کہ پورے پاکستانیوں کو انہوں نے بے تہاشا انام جتوائے عوام کو سونے میں تول دیا اور بدلے میں لوگوں کے دل جیت لیے پلیز ویلکم آپ کی بھرپور تعلیوں میں آپ کی محبت میں فہد مصطفیٰ ابھی زندہ ہوں نہیں نہیں آپ ہمیشہ ہی زندہ رہیں گے لیکن فہد بھائی یہ کیا پیار ہے یہ نیت ہے بیٹا نیت ساف ہو تو اسی تینا کی محبت ملتی ہے مجھے ایسا لگتا ہے بکرز ٹیلنٹ تو بہت سارے لوگوں میں ہوتا ہے لیکن ہمیں کچھ نیت کا ہی ہے کیونکہ ٹیلنٹ تو اتنا کچھ ہے نہیں خاص بس پیار مل گیا تو چل رہا ہے سلسلہ یہ ہوتا ہے نا پھر ہو کیا بات ہے فہد بھائی پلیز سر آپ بیٹھے نہیں نہیں آپ پلیز پہلے آپ پہلے آپ آپ کا شو ہے نہیں thank you thank you فہد بھائی سب سے پہلے تو بہت شکریہ شو پر آنے کا سفر کیا آپ کا بہت لمبا سفر تاہر میں بہت چار بانچ بسیں بدل کے آنے پڑی آنے کی چاہتے ہیں ایکشلی مجھے آئیڈیا نہیں تھا بیکز for the longest I wanted to come to your show because I love you I've been watching you آپ بہت اپنی محنط سے بن جاتے ہیں ان کو سہارے کی ضرورت نہیں لہتا but آپ ٹیلی ویژن کر رہے مجھے بہت اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ ٹیلی ویژن کو لوگ بڑے انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس موز میں but the only power in this country right now which is to reckon is ٹیلی ویژن اور آپ ہو مجھے بہت اچھا لگا ہے کہ آپ نے ٹی ویژن کے لئے تالیوں نے چلیے بہت شکریہ بہت شکریہ گھر ویژن کو لگتا تھا کہ اپنا production house acting تو کر ہی لے گا نہیں ہے ایسا نہیں ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے شوق بھی نہیں تھا ریکنائز کرنے کی بات کیا اگر آپ میرے بچپن کی چیزیں دیکھیں میں نے ایک سیریل کیا تھا ایک بالانساری صاحب کا I was 19 How old are you right now? I am very old now 25-26 Yeah یہی ہوگا میں انیس سال کے مور پر بہت منہوس تھا الحمدلاللہ تو وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے دیکھ کے مجھے وہ ڈراما دے دیا تھا تو my abba was actually right دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے آپ کو گئر اس کے اندر تو کوئی ہے نہیں ایسا مواج شوال but باقیوں نے کیا ریکنائز کرنا تھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بیروز صاحب ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اس کے اندر کوئی پوٹینشل ہوگا پرڈکشن میں ٹھیک ٹھا کر لیتا تھا سمجھ آگئی تھی تو کل سلیم شیخ بھی مجھے ملے جب میں آپ کی فلائٹ پہ رہا تھا وہ اس ڈرامے میں ہیرو تھے جس ڈرامے میں یہ ماری پرڈکشن تھی پہلی تو مجھ سے میرے مینجر نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں ان کو میں نے کہا میں نے تو ان کے کپڑے بھی استری کیے ہیں تو میں چلا گیا ان کے پاس اور میں نے ان کو بولے میں نے کہا میں نے کہا میں نے کیا ہے نہیں کیا اور میں نے کہا ہاں بالکل یہ مجھے یاد ہے پھر ان کو بیٹنگ کا شوق تھا تو وہ بیٹنگ کرتے تھے تو مجھ سے بولنگ کراتے رہتے تھے تو ہم نے وہاں بھی پی رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بات مجھے لگتا ہے پیار تھا ان کا انہوں نے پیار میں کہ دیا ہوگا بعد میں ہم بن گئے کچھ تکے میں سلیم بھائی ہم آپ سے بہت پیار کرتے ہیں لیکن یہ ٹرینڈ چینج کرے ہیں ہمیشہ بچوں سے بولنگ کروای جاتے ہیں بولنگ کروای جاتے ہیں کل یہ صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سلیم بھائی بھی بڑے اچھے ایکٹر ہے بڑے اچھے انسان ہے ان کے لیے بھی تا میں نے آپ کو بولا کہ جب یہ آپ لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا جب یہ شو کرنے کا ارادہ میں نے کیا تو میری خواہش تھی کہ اس شو کو ہم فل اف ڈائیورسٹی بنائیں جس کے اندر یومر بھی ہو انٹرٹینمنٹ ہو میسیج بھی ہو اور ہمیں کچھ سیکھنے کو بھی ملے تو ڈائیورسٹی کی جب میں بات کروں تو میرے سامنے فاہد بھائی ہیں ایڈمیشن آپ نے فارمسی میں لیا کھیلتے آپ کرکٹ تھے بھن آپ ایکٹر گئے تو یہ کوئی پلاننگ نہیں تھی یا یہ اللہ کی طرف سے سب کچھ ہو گیا اور کہ اب پلاننگ کرتے ہیں isn't that the case with every پاکستانی in this country because کسی کو کچھ نہیں پتا nobody knows anything but جو دل کیا وہ کروا دیتے ہیں ماباپ انکا در ڈال دیا اس کو در ڈال دیا my father was deputy ڈریکٹر انٹی نارکوٹیکس اور چیف درگ انسپیکٹر اچھا so ان کا یہ تھا کہ اگر میں فارمسی کر لیتا پوری تو دیوز ا جوب ریڈی فرمی کوئی بھی ملٹی نیشنل فارمسیتیکل کمپنی جو ہے وہ مجھے جوب دے دیتی وہ کی پرولم نہیں تھا but مجھے ایسا لگا کہ پیسہ تو آجاتا ہے انسان کو وہ چیز کرنی چاہیے جس میں آپ کو مزا ہے so i started acting and i felt like you know i can do this وہ تو بڑا تف کام ہے انٹی نارکوٹیکس ہر قسم کے ڈرگ ڈیلر کو پکڑنا ڈھونڈنا بلکل ابھی ایسی ہوتا تھا ہم تمہارے بیٹے فاہد کو اگر تمہیں ہمارے چیزیں واپس ادا کی نہیں اس طرح کا تو نہیں ہوا لیکن میرے اببہ کو ایک دفعہ انٹیر سندھ کے ڈاکو اٹھا کے لے کے گئے نہیں یار تو وہ ان کو لے کے گئے اور کمال ہی ہے بکیز وہ ایک وہ بھی تھے گورنمنٹ سرونٹ بھی تھے بٹ ہی وہ ایکٹر بھی تھے اور انٹیر سندھ میں انٹیر سندھ میں چھوڑ کے گئے مومن وہ جتنے بھی ڈاکو تھے اور کونوائ کر کے ان کو آگے سافیسٹ ایریا تک چھوڑا اور کمال یہ تھا کہ انہوں نے ان کو سوینیس دیے ان کو وہ رنگ برنگے سندھیوں میں ایک ازار بند کا بڑا اکریواج وہ دیے اور چیزیں چھوٹی موٹی اج رکے اور یہ ساری تو ہمیں بھی تو خیر ہوئی آپ چلے دیں اگلا میرا سوال ہے مجھے اس کا خود اس پر یقین نہیں آرہا تھا کہ اپنے پہلے درامے میں ہمائیوں ساید کے بیٹے بنے تھے اور آج تک ہمائیوں بھائی ماشاءاللہ ہیرو آرہے ہیں تو وہ دراما کونسا تھا وہ کیا یا راج ہنسنی اور وہ تھا واقعی بیٹے بنے تھے یا یا مطلب ہمائیوں was also young see back then یہ والا مدہ نہیں ہوتا تھا image was not a thing آج ہے آج ہے آج image کی وجہ سے ایکٹر is so bloody confused کہ آپ کو اپنا آپ جو off screen ہے اس کا پسونہ بہت زیادہ پساوا ہے ہمارے پاکستانی ایکٹرز جب انڈیا ایکٹنگ کرنے جا رہے تھے تو آپ نے بڑا فائدہ اٹھایا آپ نے کہا میں یہ موقع کی مناسبت کے مطابق ادھر اپنا نام بنا لوں تو یہ ایڈیا بھی ہے ابھی پھر اٹھا رہا ہوں ابھی سب نیٹ فلکس کے پیچھے پسے میں پھر چار پانچ سال اپنے برباد کر دیں گے I've produced my own web series now and I tell you I think this country has a potential to create their own portals only if our actors our writers our directors take this industry seriously ہم اس industry کو seriously لیتے نہیں کیاوس میں بہت opportunity ہوتی ہے this country is full of کیاوس یہ بڑی بات کی ہمیشہ ہے ریسیشن میں کلمند لوگ پیسے بنا جاتے ہیں ہم باغ رہ ہوتے ہیں بہار ادھر what is netflix going to bring us کیا ہے مسئلہ netflix netflix ادھر دیکھو فاربی کہاں پہ آپ کی web series نہیں لیتے مجھے وہ tom kruze تو نہیں لیں مجھے ایک asian charaktery دیں گے مجھے مجھے یا کسی کا سلایو ہوں گا یا کچھ ایسا ہوں گا یا میں کپڑے ہوں مجھے مجھے ایتر ویز you know I'm not میری body بھی ایسی نیسی نہیں فاہد بھائی بھائی ایسی ہے جاند نہیں مطلب ایسی اپنے لی ٹھیک ہے خود بھی ایسی چلو یہ بھی ٹھیک ہے زیادہ تر یہ شو پاکستان کی یوت دیکھتی ہے مجھوریٹی ہماری ویورشپ وہاں سے ہے تو اٹینشن ٹو ڈیٹیل بڈی ایمپورٹن ہے یہ بھی ایک میسیج ہے تو میں بتاتا جلو میری جینز اور فاہد بھائی کی جینز بہتی سیمیلر ہیں اچھلی میری جیننٹ نہیں یہ ایدان جبکیش اب ایدان کنٹری سیمیلر внимание میں شایتونے انکوش تو سر گ lem standing ایدان بھائی کیا اما نمی بالکام میںو اور میں کہ وہ ایک 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 ج babies عام۔ ایک 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 انگیر جے خیالد Sur Wir sind Люkte اگر میں بھی آپ کے بند وہ ایک انگیر ہیں گے۔ ایکتوکت ہے اس ضرور ش tanta FAN انشہاللہ اللہ خیالدہ آپ کے ملاقات کریں گے۔ متی کرنے کے لئے جانا چلا کہیں گے۔ ایک کہ میں سوں گے۔ السلام علیہwohlیں. میرے بھائی کیا نام ہے۔ والا لیکم اسلام. اسی اعسلان علیہو ج cumulative کیایا ہے؟ میں از ش้گل ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں میکا ٹونکس انجینئرنگ کر رہا ہوں کیا؟ میکا ٹونکس انجینئرنگ کر رہا ہوں اچھا یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ربوٹکس کی انجینئرنگ ہوتی ہے ربوٹس بنانے کی اچھا پھر صحیح کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں آپ اس انڈسٹری کے؟ انشاءاللہ اچھا دیکھ رہے ہیں پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر اچھا دیکھ رہے ہیں باہر جانے کا ارازہ ہے؟ فات بھائی یہاں پہ میرا موڈ لو ہو جاتا ہے کوئی بات؟ آپ نے ڈراما کی ہیں فلم کی ہیں ہوسٹنگ بھی کر رہے ہیں اور تین چیز میں الحمدللہ آپ بیسٹ جا رہے ہیں پاکستان میں ماشااللہ تو سوال میرا یہ ہے کہ تین چیزوں میں پیسے قسمت زیادہ ہیں اے یہ ایف بی آر سے آیا انڈرکوبر ہے پیسوں کا سچ بتاؤں میں نے ایکٹنگ کبھی پیسوں کے لیے نہیں کی ہوسٹنگ جب شروع کی تھی نے بہت پیسوں کے لیے نہیں کیتے مجھے بہتنگ جا جاتی ہے کسی ایک چیز سے نا فہم آر ہوسٹنگ پہیں گے تو بہتا کہا ہوسٹنگ بہتا کنگ پہتا ہے بہتا کہ روڈکشن کر لیتا ہوں اگر یہاں مسلاہ نہیں ہے پیسے مجھے پیسوں میں جتا ہے پیسے کا دیکھا ہے تو نے بھائی نائے پیسے کی دیکھے نہیں pompy اور ان کوئی سوال اسلام علیکوں Agrokic میں آپ کی بہت بڑی فÃین ہوں یہ فین نہیں یہ فین آپ انکارہ ہیں جی انکارہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا آپ کے پاپا کے علاوہ پہلے کوئی اس میں فیلڈ میں تھا ایکٹنگ میں اس فیلڈ میں نہیں تھا لیکن میری دادی اچھی خاصی اداکارہ تھی گھر پہ کافی ایکٹنگ کرتی دی ہماری طرح تو جنیٹکس تو دیکھیں آجاتی ہے نا کھینکس شی وز ایک وانڈرفل پفارمر مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری دادی ایک چلی وہ بیچ تھی جس کی وجہ سے یہ سارا مدہ شروع ہو اسلام علیکم محسین مجید محسین بھائی کیسے ہیں آپ میرے محسین ہے آپ سوال پوچھے بھائی میرا گوشن یہ ہے کہ آپ جو شو کرتے تھے جیتو پاکستان میں اس کا بہت بڑا فین ہوں اس میں جو گیم کی ایکٹیوٹیز ہوتی تھی اس میں آپ کا ڈائلوگ تھا یا کوئی سکرپ رائٹنگ ہوتی تھی اس میں آپ کہتے تھے بازو کھول کے کہ مجھے چاہیے لڑکیاں کہاں ہیں لڑکیاں تو اس سے آپ کی بھی وائف نراز نہیں ہوتی ایک بہت ہے جیتو پاکستان باگ کے اس نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھے ڈیٹیل سے دیکھے تو بھیک موبائل تو نہیں چاہیے ان سے نہیں اللہ کا شکر میرے بہت سے دیکھو اس وقت بدل گیا میری بیوی ڈرے اس وقت سے جب میں لڑکے مانگنا چھروع کروں گا دیکھو وہ نظر آتا ہے کہ آپ بات کیا رہی ہیں ہم بڑی ساکیسٹک نیشن ہیں ہمیں جگت مارنی ہوتی آر بات پہ یہ ہمارا ہے ایک مدہ ہے تو میں آپ کو ایک مزدار قصہ سناتا ہوں میں عمرے پہ گیا تھا تو مجھے ایک آنٹی تھی ویلچئر پہ ہوں گی سیونٹی ایٹی ان کی عمر ہوگی تو انہوں نے دور سے مجھے دیکھا یہ میرا میننجر بھی ساتھا تو دور سے مجھے دیکھا بلائیا ادھر میں نے کہا پیار ویار دے رہی ہوں گی تو انہوں نے مجھے بلالیا بلائی پاس بلا کے کہتا ہے بیٹا اپنے پیسے سے آئے ہو یا کسی اور نے دیا ہے پیسے اب میں بھی لینڈ کیا ہوں میں ہمارے پہ جا رہا ہوں پہلی بات زندگی میں تو میں بہت سے بہت سے بہت سے بہت سے بڑا ہے وہ جگہ نہیں تھی وہ بات نہیں تھی کرنے کی جگہ کوئی سے کوش کریں لڑکیاں مانگ کے کیا کرلوں گا ٹی وی پہ مطلب کیا بات ہو رہی ہے جس کو جو خوش کر رہا ہے بات جس اینگل میں سوچتا رہے وہ سوچتا رہے بہت وہ سب کو پتا ہے کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے تو تجھے بھی مانگ لوں گاں گو رہا Thank you so much ڈالیا اور بھائی اگلی سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں اس کا نام ہے Lip Sing Battle جب россی من機 ڈالیا so ڈالیا on right m تعلیم ہرے کوئی باتنی اپنے لئے ہم تعلیم جا سکتے ہیں یہ سیلف لب ضروری ہے ایوی اپنی پچھر لائک کرنے میں کچھ گلت تعلیم بھرپور تعلیم پاکستانی شو بیز انٹرٹینمنٹ ہوسٹنگ انڈسٹری کے لیجنڈ السلام علیکم پاکستان سلام علیکم پاکستان موسیقی چار سال بعد ناچا ہوں ہج بات نہیں کیوں پانی مانگواؤں ہاں پلیز thank you اور تو آپ کے کوئی فیوریٹ سونگ تو نہیں ہے نحن نی بہت فیوریٹ سونگ تو ہے لیکن کوئی آپ کا فیوریٹ سونگ ہے نحن نی مرا کوئی فیوریٹ سونگ نہیں کوئی فیوریٹ سونگ نہیں ہے کانے نہیں سنتا میرا جو فیوریٹ سونگ وہ آج کل پاکستان کا سب سے ادا فیوریٹ سونگ ہے کون سا جو کہ میرے سیریل کا بھی گانا ہے اس کا نام ہے مجھے پیار ہوا تھا ایٹیز کیفی خلیل کا گانا ہے اور ہمارا سیریل ہے مجھے پیار ہوا تھا اس کا وہ گانا ہے اور اس وقت دنیا بھر وہی سن رہی ہے میری بادشنے آپ نے وہ گانا گایا تھا میں نے برباد کر دیا وہ گانا نہیں تو ایدر بھی برباد پتہ نہیں میں نے کیوں گایا مجھے سمجھ نہیں آئی ایکچلی میں مزیگ باتا ہوں وہ آٹھ دس ہزار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب انہوں نے مجھے بھلا لیا تھا کہ اتنا سات سمندر پار ہم چلے گئے اور میں چلے گئے تھے فرانی ٹوالوہرز بارہ گھنٹے کے لیے میں کینیڈا چلے گئے اور میں جا کے سٹیج پہ گیا مجھے اس کا سمجھ نہیں آیا شو کا مددہ اچھا مجھے بھلا لیا ہے آٹھ ہزار لوگ آئے ہیں بچارے اور پیسے بھر کے آئے ہیں ہمیں دیکھنے کے لیے تو ہم نے کرنا کیا ہے تو میں نے جاں گیا جاں گیا اب میں نے نہ کوئی جائمن کیا ہوا تھا نہ کچھ کیا ہوا تھا ایک حد تک تو ٹھیک ہوا پھر جو کیفی خلیل کی رو تڑپی ہے اس کے بعد کیفی ادھر اس طرح تھا تو اس نے کہا بس ٹھیک ہے اس نے تباہ کر دیا چھوڑا سا ہیدھر چڑا دیں گے live چلو سنا دیں گے چلیں جی تالیا 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 لیں بلائیں تیرے سد کے اتارے ہی تمنا میں تمہیں اپنا بنائے یہ بہت ہی معجبار انسان ایک کمال، ہوسٹ, ایککٹر، پروڈیوسر اور وatنوٹ ناٹ ہمارے ساتھ ہیں بات ہوتی رہے گے لیکن یا چھوٹی بریک مجھے لینی ہے میں نے اپ کو بولا ہے اب تھک جاؤ کھوی ٹھیک نہیں کرنا بریک لے لو ایسے گئے ایسے ایسے کیپ وچنگ ہاتھ کر دی Vudh Mohamimn سان ویلکم بیک کوئی اپنا جب پاپس آ جائے تو کتنی خوشی ہوتی اس بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ بھی میرے اپنے ہو یہ لوگ بھی میرے اپنے ہیں اور فاہد بھائی تو ہم سب کے ہی اپنے ہیں باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں جب آپ نے ہوسٹنگ شروع کی تو میں نے یہ سنیا کہ آپ کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا ہاں افکرس تو ہاں دیل ویدیل 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 ہمrend یہ باشی بچ میں چاہیے گیا تو ہاں نے کیا یہ کرنا نہیں چاہیے اور مجھ سے ہو نہیں پائے گا تو وہ ہم نے کیا and I was so nervous کہ میں جو یہ اتنا energy ہوتی ہے نا میری جو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا energy ہے کیا energy it's actually nervousness میں گھبرایا ہوا تھا جب میں شو کرتا تھا تو میں چلتا رہتا تھا ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوں ادھر بھاگ رہا because I had no clue کرنا کیا so probably that nervousness people liked they thought you know this is something interesting اب I have to be that nervous every time when I do that show because whenever I'm a little low ان کو وہ لگتا ہے کہ آج مود نہیں ہے اس کا but yeah میرا interaction بڑا جنون رہا لوگوں سے میں نے آنسو نہیں بیچنا میں چاہتا ہوں کبھی بھی if you notice my show absolutely میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر کسی ایک تو وہ مدد کا show نہیں ہے پہلی بات خوشی کا ہے خوشی کا show ہے لوگ آتے ہیں ناچتے ہیں گاتے ہیں انجو ابھی آپ نے نچایا ہے نا مجھے اس میں کیا برا ہے انجوی کیا انٹرٹین ہوئے نا ہم لوگ کچھ کیا اچھا برا ایک اور بات تو کیوں یہ نہیں ڈانس کر سکتا کیوں یہ نہیں ڈانس کر سکتے میں مزید ہوتا ہوں میرے show پہ لڑکیاں بھی ڈانس کرنا چاہتے ہیں بٹ کیونکہ ہم ایک ایسا ملک ہیں کہ ہم بہت ساری چیزیں accept کرتے ہی نہیں ہیں سب میں ٹیلنٹ ہے آنٹیاں بھی انجوی کرنا چاہتے ہیں انکلز بھی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو چیز تھی لوگوں کو وہ سمجھ آگئی کہ یہ کوئی سٹرنگز اٹیش نہیں ہے اس show کے ساتھ سیدھا سیدھا ہے اور اسی ویسے آج دس سال ہو گئے ہیں آج بھی چل رہا ہے ویسا کم ایسا وہ مومنٹ جب آپ کو فیل ہوا میں show کلوز کر دوں کون وہ انسان تھے یا کون وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کو کسی نے نہیں روکا سب کو تھا کہ بندی ہوگا سب نے کہا کر دے اور پھر ہمیں گئے اور پھر ہمیں گئے روکیٹ ہائی ریٹنگز ہو گئی اور سمجھ ہی نہیں آیا چلی رہا ہے اور یہ چلتا جا رہا ہے اور ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ کہاں پہ لے آئے تو دو چیزیں میں نے اس سے پکک کی ایک تو ہمت نہیں ہارنی کہ اگر آپ کو خود بھی شروع میں لگے کہ چیز ورک آؤٹ نہیں کر رہی آپ کے اندر پرسیویرنس ہوگی you keep on moving forward things will work out کیا بات ہے تالیاں اور دوسری چیز میں کرنا چاہوں گا مجھے پتا ہے مجھے بڑا کیڑا ہوتا ہے بات کرنے کا ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جی اگر آپ پروفیسر ہیں آپ سکول میں پڑھاتے ہیں تو آپ کو اگر کسی نے شام کو اپنی بیٹی کی شادی پر ڈانس کرتا دیکھ لیا اے بھیک یار چنگا پروفیسر ہے گا نچے رہے نہیں نات سکتا پروفیسر بھائی یا کسی یونیورسٹی کے اگر وائس چانسلر آپ دانس کیوں نہیں کر سکتے ہماری یونیورسٹی کے وہاں پہ پروفیسر شام کو مہرسات پارٹیز پہ بھی ڈانس کر لیتے تھے میں فیزکس کے پروفیسر کو جانتا ہوں جو ستینڈ اپ کمیڈینز بھی تھے اس سوسائٹی میں ستینڈ اپ کمیڈین ہو تو بھائی وہ کوئی سیریوس کام نہیں کر سکتا تو یہ بھی جو اپنا فکسڈ مائنسیٹ ہے اس کو پلیس کلوز کریں اگر بھائی ایسی 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 فات بھائی یہ میڈل ایسٹ اچیورز نائٹ دبھائی رنویر سے آپ کی رنویر سے ملاقات کیا بات ہوئی رنویر سے کیا بات ہو یہ لوگ بڑے انٹریسٹی ہے بات نہیں ہوئی اس کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہم کون ہیں آمی تو زاہر ہے پتہ تھا اس کو کیا پتہ ورنویر سے ہم کون تھے پتہ ہم کون تھے بات یا the only thing was کہ he's sindhi speaking رنویر سے تو ہم نے بات کی آپ sindhi بولیتے ہیں میں sindhi بولتا ہوں گوویندا he can also speak sindhi okay so the only catch was that you know کیونکہ جو sindh کے جو ہمارے sindhi لوگ ہیں اور ہندوستان کے جو sindhi لوگ ہیں جیسے آپ Punjabi ہو India کے جو پنجابی ہیں آپ ایک لینگویج کے بیس پہ کنیکٹ کرتے ہیں it was that kind of connection اور بڑا سمپل تھا اتر وائز ان کو نہ ہماری ضرورت ہے نہ کوئی ایسا مددہ یہ نہیں کہ میری کوئی بانڈنگ ہے it was nothing like that بس سیدھا سیدھا انتریکٹیو مومنٹ آگے آت آت شیر سیدھا جب ایک چیز پکڑ کے لوگ ترول کرنا شروع کریں as a public figure that's not the point see all my followers can't love me of course and it's just this guy this my manager he keeps telling me you need this insta and twitter and all that i've been telling him to get me those dumb phones that are in right now all over the world 33 10 type phones i don't want to be a part of this khamakha race you know it's no difference between social media you distance why is it you have no it is in some love hate relationship social media i don't think it's important the only time i'm active on social media is when i'm not doing anything so i understand how come everybody is so much interactive because they're not doing shit you're not against it you're i have a little doubt you can't because our audience is not so complicated what do you think about tiktok? i don't think about tiktok i have another place i have talked about you're not against it's the society in our country no one is stopping it's not a problem there's a signal there's many apps we don't do it endorse me میرے ہی موں سے ہو جاتی ہے یہ ایپ کمال بات یہ ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ اندرون پنجاب اندرون سند جتنے بھی آپ چلے جائیں وہاں لڑکیوں کی جانے چلی جاتی ہیں اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ایک لڑکی یہ میری مشوک ہے یہ جا رہی ہے مشوک کل مر گئی ہے مشوک کو پتہ بھی نہیں ہے میں مری کیوں ہوں so i'm just saying کہ کوئی check-in balance ہونا چاہیے اس چیز کا i cannot be endorsing such thing جو کہ اتنی deadly ہے اس ملک کے لیے i think this is the answer i was looking for کہ certain set of protocols ہونے چاہیے برنہ آپ دیکھیں کہ ٹک ٹک پہ ہی کیمریج یونیورسٹی بھی ٹک ٹک پہ ہے امریکہ کی بہت 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 یونیورسٹی بھی ٹک ٹک پہ اور ایڈوکیشنل پلاتفرمز بھی ہیں جس طرح کتابیں ہیں ہر کتاب اچھی نہیں ہوتی تو وہ آپ پہ آپ اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں یہ اگر آپ کے بچے اندر اج استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کیسے چیک ان بیلنس رکھ سکتے ہیں اگر آپ رکھیں گے تو آپ ٹھیک کیونکہ لوگوں میں ایک پرسیپشن بنا تھا فہد مصطفیٰ سوشل میڈیا کے خلاف ہے تو اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ میں یہ سوشل میڈیا کی بہت ساری باتیں ہیں جن کے میں خلاف ہوں جیسے آپ ہمارے کانٹینڈ کی بہت ساری باتوں کے خلاف ہیں ایسی یہ تو اختلاف رائے تو یہ بیوٹی اف اینی سوسائیٹی اگر ہم نہیں رکھے گے تو کم از کم میں پلٹ کے گالی دون نہیں دے رہا ہوں کسی ٹکٹاکر کو لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو ہمیں دے رہے ہوں گے تو یہ انٹولرنٹ زیادہ نہیں ہوگی ویسے ہماری عوام میں مطلب آپ کا ویو پوائنٹ میرے سے لگ گیا تو تو غلط ہے یا مطلب یہ بندے کو دنیا بر میں ہوگی ہے ہم اپنوں کو کیا اتنا بیچاروں کو بلیم کریں تو ہمارے ہم پریشانیاں بھی زیادہ ہیں تو ہمارے ہم لوگوں کو کوئی ایک ایونیو چاہیے گھر پہ کسی کو بول نہیں سکتے ہمیں بول دیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے it makes them happy ہم سیلفلیس ہیں کہ چلو تمہیں اگر کسی کو اور کو نہیں بول سکتے مجھے بول کے ہی تسلیح ملتی ہے تو جاو بولو اے چل کرو سوشل ورکر تالیہ بجائے چینل میں کام کرو کہ کبھی تو پتہ چلے گا بریک کی امپورٹنس کی ہے بریک تو لے دی گیا اس طرح گیا اس طرح آیا کئی ماں جانا keep watching میں نہیں کہہ رہا میرا دل کہہ رہا ہے keep watching ہتھ کر دی واد مومن ساکر یار فات بھائی بریک بھی تنا سارے میں کیا بتاؤں باتوں کا سلسلہ شروع کرتے تولے بغیر بولوں پر چلیں گے چھوٹا ٹھیک ہے یہ بھمت ہے یہ پیار ہے ہاتھ بھائی میں جس کام میں ہاتھ ڈالوں وہ سونا بن جاتا ہے ایکٹنگ ہوسٹنگ پڈکشن اینیتھنگ نہیں ایسا نہیں ہے مہنت کرنی پڑتی ہے پڈکشن کرنے کے لئے چینل کی بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں کر کسی میں ہے ایسا دل گردہ تو کر لے پیمتی بھی لیٹ ہوتی ہیں چیک پاوٹ ساری چیزیں ہیں مجھے نہیں لگتا کہ مہنت سے ہوتا یہ سارا کچھ میں آج کل سونے میں ڈالتا تو سونا مہنگا ہو جاتا ہے یہ غلط رہا ہے میرے ساتھ اس کی ایسے میں گھر بیٹھ سکتا ہوں میری لیگ کے جتنے بھی ایکٹرز ہیں ان میں سے سب سے زیادہ ڈسپلند میں ہوں کام کے معاملے میں ایسا آپ کہہ سکتے ہیں بیکز ایم کنسسٹنٹ مجھے ایسا لگتا ہے اور میں بڑا پروفیشنل رہا ہوں پانچول بھی بہت ہے پانچول بھی میں رہا ہوں وہ پتہ نہیں کیوں مجھے رہا ہوں لیکن میں نہیں بھی رہتا تو ہونسٹلی کوئی تنا خاص فرق نہیں پڑتا کیوں کہ دوسرے نہیں رہتے تو یہ but I've been very very consistent and professional جو بھی فہد بھائی کے ساتھ کام کر رہے آپ بھی اپنا time میر باٹی تہتی سیدھا کر رہا واقتدی گیا سمجھو سمجھو talent سے زیادہ میری کسمت اچھی ہے ہاں یہ فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے کیون کہ بہت تالند لوگ ہیں trust me مجھے بہت زیادہ ڈالنٹی لوگ کیوں نے بہت زیادہ کیا ہے؟ نہیں ہاتھ بہت نہیں کیا لیکن یہ مجھے پتہ تھا کہ مجھے میند کرتے رہنا پڑے گا تو ہی گیم ہوگی مطلب مجھے ایسے آسانی سے کوئی پسند نہیں کر سکتا it'll take some doing تو ہاں وہ چاہم نہیں ہے وہ اللہ نہیں ہے کہ بس کھڑا بھی ہو جاؤں گا تو چار لڑکیاں حسنا شروع جائیں it's not that مجھے پتہ ہے so I have to be very good اور مجھے افرٹ کرنی پڑے گی لیکن آپ جاتے ہیں ہمیرین میں باری لاؤڈ شرد میکنی آپ جانے افرٹلیس پرسن تو مجھے افرٹ کرنی پڑے گی آپ کو نہیں کرنی پڑے گی تو مجھے کہ مجھے کیا کرنی پڑے گی آپ جو ہمبل مجھے افراد کھان سے زیادہ بڑا سٹار ہوں نہیں میں نے افراد کھان کو دیکھا ہے دنیا میں آپ یہ کہہ سکتے کہ چلو میں پاکستان میں شاید بہت بڑا سٹار ہوں گا کیونکہ میری دائیورس آرڈینس ہے بہت مہرہ اور فواد وہ انٹرنیشنل سٹار آپ میرے ساتھ دبائی جائیں گے مجھے چار لوگ پہچانے گے اس کو پندرہ لوگ پہچانے گے اپنے توٹل تو نس ہوگی نا پاکستانی پاکستانی سرم نہیں ہوں گے دیکھو یہ بات ہوگی تو میں مجھے یاد ہے وہ شوٹنگ انسان ترینی تو میں شوٹنگ فر ایک کمرشل اور وہاں پہ ہواں گرلز ہیں جب پہتے ہیں وہ شوٹنگ ہے اور انسان ترینیل سرمائے وہاں پہتے ہیں انسان ترینیل سوٹنگ ہوگی شوٹنگ ہے اور مہینی تو میں بنے دیکھو وہ ایک ترینیل سبسکتا ہے وہوں پرانک کرو نہیں, probably they were from bangla دیش و سری لانکہ اس نظر سے وہ فکر کیونکہ ہے بگz بولیوود میں نے بولیوودا نہیں پہلی کام ہوں گا نے نے پہلی کام کیا اور ابسکالی نہیں دیکھے موسیقا Wing. موسیقا کون ہے جس کے پاس ریلیشنشپ ڈوائز کے لئے کبھی نہیں جانا چاہیے کبھی نہیں جانا چاہیے اینڈسٹری مانینیشات strip کونی ایسا کوئی نکو آپ کی말وی نہیں ہے کونی دیا کیا پاس ریلیشنین، ایڈوائیز کے پاس جانا چاہیے خواب کی ports سار من ب totally جانو وہ چیزیں وعش heart کا اوہر ر möglich مصار دیا جانب اگر آپ کنی ساری dezیسٹری ہونپ کیوں سب پر کے انداری عشان کرنے آج کپڑ میں ابھی یہ شرٹ پہنے کیا ہے میں نے دو دن پہلے یہ شرٹ پہنی تھی آج ہی ویڈیو لگا دی میں بھی راستے میں اس کیا کرتا میں نے کہا یہ تم نے لگا دی میں تو یہی پہنا ہوں سو وی آر سٹک بہت الگ الگ مددوں پہ تو اس سے کیا آپ نے لینی ہے صلاح لینی آپ گھرد پہ کسی سے لینے صلاح فات بھائی ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے دوستی پروفائل کچھ لوگوں کے نام ادھر لیے جائیں گے اور سکرین پر ان کی آن لائن دوستی پروفائل آئے گی جو آپ کو کرنی ہوگی کمپلیٹ بلکل ٹھیک ہے بسم اللہ کنے جی میرا نام حمایم سعید ہے پر سارے مجھے لچا کہتے ہیں میری سب سے بڑی خوبی میرا فلٹ ہے مجھ سے کبھی جوٹ کی امید نہ رکھنا سچے ہیں تین الفاظ جو میری شخصیت بیان کرتے ہیں ہمبل سچا اور جینوین میری سب سے بڑی کمزوری خوبصورتی ہے بہت ہی بہت ہی ترتفل توسٹی پروفائل تھائی ہے میرا نام میوش آیات ہے پر سارے مجھے بللی بلاتے ہیں میری سب سے بڑی خوبی میری کھانا کھانے کی صلاحیت ہے مجھ سے کبھی پیسوں کی امید نہ رکھنا تین الفاظ جو میری شخصیت کو بیان کرتے ہیں خوبصورت کنجوس اور میری سب سے بڑی کمزوری پیسہ ہے پیسہ اینڈ میں نے کر دیا باقی تم ایک کر دیا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک نیکسٹ پہ آئے بہت مزیدار میرا نام مہرہ خان ہے پر سارے مجھے خان سا بلاتے ہیں میری سب سے بڑی خوبی میری حسین سکن ہے مجھ سے کبھی بدصورتی کی امید نہ رکھنا الفاظ جو میری شخصیت بیان کرتے ہیں چچھوری حسین اور سیکسی میری سب سے بڑی کمزوری ہے سچے دوست یہ کمزوری ہیں یہ کمزوری کیا ہے سچے دوستی مرواد ہے دوست آپ کو یہ تو فیکچول بات ہونے چاہیے سچے دوست آپ کا سچے دوست کون ہے اس کا نام لے آج میرا سچے دوست میرا دوست نہیں ہے کوئی آپ کو بلیویے بلیویے کونسپ با بیس فرین میں بلیو باٹ سی دیرز ای پرابلم میرے جو پہلے والے دوست تھے کیونکہ اب یہ بہت لوگ اس سے نہیں کیونکہ میں دیکھتا ہوں باقیوں کے ساتھ یہ مسئلے نہیں ہے یہ میرے ساتھ ہے شاید میرے ہی کوئی پرابلمز میرے بچپن کے دوست مجھے دوست تھا نہیں رہے بکہ میں بہت بہت بسی تھا میں بہت 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 ساتھ وہ بہت 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 درانی سے شکریہ جوinch مجھے دوست ہوں جو چھو�� بڑا سافر عفت ڈیوی جانے دوست نہیں کرنا اب سب مددے عطان سيحلی Bahی میں صحیح میں بہت ساتھ اچہ نہیں ابھی نہیں جلد بازی مت کر سچا دوست بڑوں گا تو مدد ہیں سب کے ہر کسی کے ٹرانزیکشنل فرینڈشپ وہ والا زیادہ ہے کیوں لوگ آپ سے دوستی کرنا چاہیں گے جو نئے دوست آپ کے بننے کی کوشش کریں گے کیوں کریں گے بٹ دیکھو ایتھو 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 گف پیپل ایتھو چانس لوگ آپ سے دوستی کرتے ہیں گے کام ملے ان کو ایک کھا تک آپ کو جانتے ہیں اور آپ کو دوستی کرتا ہے یہی مصلا ہے بہت جلدی پتا جانتے ہیں اور کیا یزنگ ہوگا اس کے لئے میں نے وصل کیوں وہ لوگوں وہ میرے دوست ہیں چھیک ہے برای جب میں چھوڑتا بھی ہوں تو ان کی شکل پر گالی والا ایکسپریشن بھی بھی وہ ایک الگ جگہ ہو جاتی ہے وہاں پہ میں فاہد مستفا نہیں رہتا ایکٹرز بھی میرے ساتھ کچھ 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 جیسے سامی میرے ساتھ کہلتا ہے سامی اس ویڈ فرینڈ سامی کہہ دیتا ہے کچھ بھی کہہ دیتا ہے اس اس طرح کے جو لوگ ہیں اگر آپ کو ایسا سٹار جج نہ کریں تو پھر بڑا اچھا لگتا آپ باقی سارے آپ کو نہیں بول پاتے بہت کچھ ہمارا شو آپ کو لگ رہا ہوگا ختم ہو گیا لیکن اب آپ بھور کرو سیگمنٹ کی طرف جائیں اور اس کا سیٹ لگائیں جیسے انسان اکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ایسے ہی پانی کے بغیر بھی زندہ رہنا ممکن نہیں پینے کا صاف پانی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے لیکن کلائیمٹ چینج اور گلوبل وارمنگ جیسے بھرتے ایشیوز کی وجہ سے دنیا بھر میں پانی کی کمی بھی بھرتی جا رہی ہے دنیا کے سیونٹین کانٹریز ایکسٹریملی ہائے وارٹر ریسک نیشنز میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں اور پاکستان ان میں سے فورٹینٹھ نمبر پر ہے پاکستان کی ایٹی پرسنٹ پاپیولیشن سویر وارٹر شوٹیج فیس کر رہی ہے ان حالات کے باوجود پاکستان اپنے ویسٹ وارٹر کا صرف وان پرسنٹ وارٹریٹ کر کے قابل استعمال بناتا ہے جو کہ دنیا کی سب سے کم پرسنٹیج ہے وارٹر شوٹیج کی وجہ سے جہاں ہماری زندگیاں متاثر ہو رہی ہیں وہیں سب سے زیادہ خطرہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہے ہم سب پاکستانیوں کی حکومت سے ریکویسٹ ہے جن سے ہم فیوچر میں اس مسئلے کو بھڑھنے سے روک سکے لیکن یہ ذمہ داری صرف حکومت کی نہیں ہمیں خود بھی پانی کو زائع ہونے سے بچانا ہے دو دی ارٹھ افیور بی اوارٹر سیور اپسلوٹلی تین کی بیری مچ بہت اچھی بات کیا آپ گود اس بات پر غور فرمائیں اور آپ سے ملیں گے حد کردی کے اگلے اپیسوڈ میں تھانکیشو موسیقی